اور ناظرین آج کل جسے دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور وہ اس کی دنیا میں ایک طرح سے گم ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائل فون ہمارے جسم کا ایک حصہ بن گیا ہے اور ہماری عادتوں میں شامل ہو چکا ہے نمائدہ سمہ آئیشہ عطا نے موبائل فون کے استعمال سے مطالق سوالات پر ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہاں تک کہ واش روم میں بھی موبائل فون کا استعمال اس قدر عام ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم موبائل فون نہیں بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے اس بات نے کتنی سچوائی ہے آئیے چونتے ہیں موسیقی کل دیکھتے ہیں کیونکہ ایک عجیب بیچ رہنی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میری پوز پر کس نے کومنٹ کیا ہوگا کس نے اس کو لائک کیا ہوگا ہے کس نے لوگوں نے میرا سٹارس دیکھا ہے ٹائمز کال کیا ہے بلکہ ایک سے دوسرے کمرے پر کال کیا ہے کوئی بھی کام کہنے کے لیے ییسے موٹر چلا دو ایک سے پچاس کبے ہیں بہت کم رکھوں گی تھاؤزن ٹائم ہم دیکھتے ہیں بیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بیگم کے ہاتھ نہ لگ جائے بھائی کو کیا ہے بیگم کو بھی کیا ہے کال بھی کیا ہے بلانے کے لیے ایک سو پچاس سے زائد بار بھی دیکھتے ہیں اور ایک سو پچاس منٹ سے زیادہ کنٹینیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہوں مبائل تو جی بلکل سچت وغیرہ کو میسج کرتے ہیں کہ جس سے کچھ نکال دو گھر بول جاؤں تو میجر ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹ سے رابطہ کرنا اور فرینڈ سے کونٹیکٹ کرنے میں کئی مجھے پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فیس بک پہ سکرول کرنے کے لیے کچھ میکسج دیکھنے کے لیے کامرے میں بیٹھے پہ دوسرے اپنے فادر کو کافی میکسج کی ہیں وہ اس میکسج وغیرہ داس منٹ گیا ساری رات دیکھتے ہیں بیس فیسر جب پچاس فیسر کام ہو تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے بھول آئے تو بہت زیادہ بیچانی ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں بہت زیادہ بیچانی ہوتی ہے کسی دوس کا میسج نہ آیا فیونسی کا میسج نہ آیا ہو بلکل ابھی کر کے آ رہا ہوں ابھی کر کے آ رہا ہوں ایک سو پچاس سو کم ہے دو سو تین سو زکھ ہو جاتی ہے رائی ویسی والا کام ہوتا ہے تو بولنا نہیں چاہیے اگر بول جانے تو بیچانی ہوتی ہے میں تو الحمدللہ کو پانچ سو سے زیادہ دفعہ دیکھ شکا ہوں بہت زیادہ موبائل کے بغیر بزارہ نہیں ہے جس طرح ہر چیز کے استعمال میں اعتدال ضروری ہے بلکل اسی طرح سے موبائل فون کے بیجا استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے کیمروین اظہر اقبال کے ساتھ آئیشہ آتا سما لاکھون اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر حسیب کا کہنا ہے کہ موبائل فون کے زیادہ استعمال سے سردرد کی شکایات بڑھ رہی ہیں مسلسل موبائل فون کے استعمال سے آنکھوں کا بلنک ریفلیکس کم ہو جاتا ہے ماہر امراض قلب ڈاکٹر اکمل وحید نے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ فرنٹ پاکٹ میں موبائل فون رکھتے ہیں جو بہت خطرناک ہے جہاں پہ اس کے موبائل کے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو ایک بولم تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو آنکھوں کی کنورجنس ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتا ہے جس کی کمپلیکیشن ہی ہوتی ہے پیشنٹ اکسر کہتا ہے مجھے ہیڈیک ہو رہا ہے آپ کنٹینوز جو موبائل استعمال کرتے ہیں بیس پیٹ پرچیسمنٹ ایک ہنٹا دو ہنٹا تو اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو آنکھوں کا بلنک ریفلیکس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ٹو دو پوائنٹ کریں کم سے کم کریں تو اسی ہی ہوتا کہ آپ کے ساتھ کمپلیکیشن کم سے کم آئیں آپ کو لیٹ نائٹ تک استعمال کرتے ہیں اور اس دوران فاس فوڈ ان کا چلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے مٹاپا بڑی تیزے بڑھ رہا ہے اج کل دس اور گیارہ سال کے بچوں میں جن کے بائی پاس آپریشنز بھی ہو رہے ہیں جس اس موبائل کے استعمال اور فاس فوڈ کلچر کی وجہ سے موبائل کا ظاہر ہے کہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس یوں یولی یہ فرنٹ پاکٹ ہوتی ہے تو عمومن لوگ کہتے آتنے کرتے ہیں یہاں رکھ لیتے ہیں اس کی وجہ سے دن کے جو حرکت ہوتی ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور کئی اموات اس طرح سے واقع ہوئی ہیں تو ناظرین آج کل نوجوانوں کا بیشتر وقت سکرین ٹائم میں ہی گزرتا ہے جس سے نہ صرف سہد بگڑ رہی ہے بلکہ وہ اپنوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں فیصل آباد سے یوسف شیما کی رپورٹ کو میری یہ حالت دیکھ کر تاجب تو ہو رہا ہوگا لیکن اس موبائل فون نے مجھے بھری محفل میں تنہا کر دیا ہے میں جانتا ہوں کہ موبائل فون زندگی برباد کر رہا ہے مگر اب میں اس قادی بن چکا ہوں موسیقی